راجنپور میں ہونے والی پاکستان کی طویل ترین کبوتر ریس میں دوسرا انام حاصل کرنے والے زیشان کا تعلق پشاور سے ہے اور ان کے پاس بعض ایسے نایاب کبوتر بھی ہے جن کی مالیت لاکھ روپے میں ہے پچاس ہزار، ساٹھ ہزار، ایک لاکھ، پانچ لاکھ، دس لاکھ تک برس میں ملتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں جب یہ میں توڑا سا ایج زیادہ ہوتی رہی پانچ فیفت کلاس میں تھا تو میرا مجھ سے بڑا بھائی ہے پھر ان کو یہ شوق چڑھا تو انہوں نے نارمل برز رکھے لیکن اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا وہ پھر جب میں لوگوں کو دیکھا میں نے دنیا میں نے دیکھا میں نے کہا یار یہ جو میں شوق کر رہا ہوں یہ ایسی فضول شتا ہے پھر میں کنورٹ ہو گیا ریسنگ میں اور یہ اس کا جو ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ آٹھ نو سال سے میں ریسنگ فیلڈ میں ہوں اچھا اچھا بتائیے گا پورے پیشانوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں آپ اس حوالے سے آہ آپ ذرا ان کے نام ہے وہ بھی بتائیے گا کہاں کہاں سے امپورٹ ہوتی ہے کہ کتنی قیمت ہے اس حوالے سے بتائیے گا ذرا میں یہ نام جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کے حرف انسر ان کے اپنے نام رکھتا ہے یہ جتنے بھی امپورٹس ہوتے ہیں یہ جو گھورے ہوتے ہیں ان کی نام سے یہ برز یہاں پر آتے ہیں بلافاظ یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے آہ کیٹل میرے پاس برز ہے تو کیٹل بھی ایک گھورے کا نام ہے پھر ایک بیلی ہے ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں یار بیلی کے برز ہے میرے پاس اس طرح گے بھی ہے ان کے بھی برز ہے فوکر فیس ہے اس طرح کی نام ہیں یہاں آکے ہر بندے ہر کوئی جتنی بھی فینسر ہے ہر فینسر اپنا اپنا نام رکھتا ہے ٹھیک ہے بلفرض اگر میں آپ کو ابھی اپنا بتا دوں میرے پاس ایک برز ہے جن جن کا میں نے اپنا نام دیا ہے زازو زازو وہ میرا فیوری برز ہے اس کو میں بڑا پیار سے کرتا ہے بلکل اچھا بتائیے گا یہاں پہ جو ہے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس نو پیرز دیں اب نو پیرز سے کتنے بن چکے ہیں نو پیرز ہے ان سے تو میرے پاس ابھی جو برز ہے سکسٹی پلس برز میرے پاس بن چکے ہیں اچھا بتائیے گا اس میں کم سے کم مالیت کتنی ہیں اور زیادہ زیادہ کتنے مالیت کے ہیں سر مالیت کے لیے حاصل آگا نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے کیونکہ یہ جو شوک ہے یہ کافی حد سے بڑھ چکا ہے اہاں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شوک پہلے تو یہ ناربل کبوتر ملتے تھے تقریباً ہزار پانچ سو دو سو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ بھی مہنگا ہو جائے نا تو پانچ ہزار تک ملتا ابھی یہ جو برز ہیں یہ کافی ایکسپنسف سے مراد یہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ تک برز اس میں ملتے ہیں اچھا اچھا گھرے جو ہے گھرے تو اس سے زیادہ بھی مہنگے لیتے ہیں اچھا اچھا یہ بتائی کہ آپ کیسے پہچان ہوتی ہے کہ یہ اصلی ہے یا یہ اس لیول اس کیمت اتنی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے اس حوالے سے بتائیے گا کیسے آپ اس میں اس برز کے اپنی نشانیاں ہوتی ہے ہم اس کے پرد دیکھتے ہیں آنکھیں دیکھتے ہیں ان سے ہم سجیشن کرتے ہیں کہ یار یہ واقعی اس اور دوسرا جائے اس کا برز اچھا آپ کے جو برز ہیں یہ آہ مطلب پورے سال میں کتنے انڈے دیتے ہیں کتنے بچے دیتے ہیں یہ تو نون سٹاپ یہ ان کی جو بریڈنگ ہے یہ نون سٹاپ ہے یہ اس میں کبھی بھی وقفہ نہیں آتا ہاں ہم اس کو وقفہ دیتے ہیں وہ بھی گرمیوں کی سیزن میں ہم ان کو پیر جو ہے الگ کر دیتے ہیں جب یہ صدیہ سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ آگست کے بعد ہم پھر دوبارہ پیر لگاتے ہیں اچھا زیشان بتائیے گا آپ کے پاس لاکھوں مالیت کے کبودر بھی ہیں ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ ان کی عمر جو ہے کم سے کم کتنی ہے زیادہ زیادہ کتنی ہوتے ہیں کم سے کم ان کی عمر دس سال ہے اور زیادہ سے زیادہ پچیس سال تک اس کی عمر ہے زیادہ پچیس سال تک یہ بتائیے گا اس کو کیا کلاتے پلاتے ہیں اس حوالے سے بتائیے کیسی کرتے ہیں اس کی جو فیڈ ہے وہ مختلف قسم کی ہے نارمل جو برس کو پہلے جو پہلے زمانے میں ہم برس کو کبھی گندم وغیرہ یا باجرہ کلاتے اس کی جو فیڈ میں مختلف قسم کے آئیٹمز ہوتے ہیں مختلف قسم کی یعنی کہ تقریبا ٹویل آئیٹمز سے لے کے ایٹین آئیٹمز تک اس میں آہ یعنی کی فیڈز ہوتی ہے یعنی کہ فار اگزامپل میں آپ کو ابھی بتا دوں اس میں مونگ ہوتا ہے باجرہ ہوتا ہے آہ یا کہتے ہیں گندم ہوتا ہے جو ہوتا ہے چھنہ ہوتا ہے مختلف آئیٹمز ہوتے ہیں اس میں اچھا یہ بتائیے گا کہ ان میں بیماریاں میں ہوں گی کون کو بیماریاں بیماریاں کیا کرتے ہیں کیا کلاتے ہیں یہ جو بار سے ہیں نا یہ ریسنگ کے حوالے سے اب یہ پوچھا ہے کہ بیماریاں ہوتی ہیں یہ بڑے نازک برز ہوتے ہیں سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی اس کے پر ہم کیر کرتے ہیں دیلی بیس کے جس کی اوہرہی یا یہ ہوتی ہے مینرل جو نہ پیانی وغیرہ اس میں ہم ان کو کے مختلف قسم کے دیلی بیس بھی دیلی بیس بھی دیلی بیس بیس بی لگو دوسری بات یہ گرمی سردی میں کیا ہے وہ کرتے ہیں اس کے لیے کیا کوئی سس ups بنایا ہوا ہے کیسے کیر کرتے ہیں کی گرمیوں میں تو گرمیوں سے بجاتے ہیں سردی سے کیسے بجاتے ہیں وہ ہم ہلکا رکھ دیتے ہیں یعنی کہ اس میں جتنے بھی گرم گرم چیزیں ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور ان کو جو آہ سرد رکھنے کے لیے ہم ان کو مختلف آہ آہ عدویات ہیں ان کے استعمال کرتے ہیں